آداب ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث عبداللہ خلیدی آئیے نظر دالتے ہیں آج کی خبر پر ناظرین جہاں پر ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی زندگی کا سرمایہ خرص کر دیتا ہے اپنے قون پسینہ بہا کر جو کمائی کماتا ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زرف کر دیتا ہے محنت اور مشقت کے ساتھ بیٹی کو ودا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی کمی نہ آئے اس بات کی ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے باپ اپنی بیٹی کی ودای کے وقت صرف آنکھوں کے آنسوں سے کام نہیں چلاتا بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ظرف کر دیتا ہے بیٹی کو جب ودا کرتا ہے تو باپ اپنی خوشیوں کو اپنی گھر کی روٹی کو بھی ودا کر رہا ہوتا ہے اب حال یہ دیکھئے کہ ایک بیٹی کو ودای تقریب میں شادی کے وقت نظام آباد کے ڈسٹرک میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر دلہے والوں کے چند رشتہ دار اپنی بھوک کے لیے مٹن کھانے کے لیے چند روٹیوں کے تکڑوں کے لیے ایک بیٹی کے باپ کی عزت کو نچھاور کر بیٹھے جب ان کے دستر پر مٹن نہیں آیا تو وہ لوگوں کے سامنے پکارنے لگے مطالبہ کرنے لگے اور وہاں کے کیٹرٹ سے لڑنے لگے اور یہ واقعے کو ایک رہگیر چلتا ہوا روک کر اس کی ویڈیو نکالا اور پولیس کو وہاں پر بلا کر امن اور شانتی کی امن شانتی اس لیے کہ وہاں پر صرف مٹن کے لیے باتشید نہیں ہوئی بلکہ پلیٹس کو پھیکا گیا کرسیوں کو پھیکا گیا وہاں کے لوگوں پر ظلم جبرن مارپیڈ بھی کی گئی اور پولیس نے وہاں پر پہنچے اور کاروائی کی انیس افراد کے قلاف مقدمہ درج کیا گیا جس میں عورتیں بھی شامل ہیں ناظرین ایک جانب جہاں پر بیٹی کی شادی کے لیے باپ پریشان ہوتا ہے بیٹے کے لڑکی نہ ملنے کی وجہ سے گھر کے افراد پریشان رہتے ہیں دوسری جانب یہاں پر یہ چند روٹیوں کے تکڑوں کے بھوکے انسان لوگوں کے اوپر جبرن ظلم کرتے ہیں اور چند نیوالوں کے قاطر عزتوں کو پال پالم کرتے ہیں تو ایسے قبروں کے لیے جڑے رہیے شمانیوس سے موسیقی